بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیٹمنٹ دلوائی گئی ہو لیکن اب انہوں نے اس بات پر ڈینائی کر دیا ناظرین اس سب کے علاوہ اگر ہم اوورال دیکھیں تو عدالت نے بشرا بی بی کو اور بانی پی ٹی ای کو ریاستی اداروں اور آفیشلز کے اقلاب بیان بازی کرنے سے بھی روک دیا ہے اس سب پر بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں اور ناظرین اس سب کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس نے کافی برہم ہوئے ہیں آج وہ اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بتائیں جناہ کوٹ کس قانون کے تحت رین جرس کو دیا گیا ہے آہ چیف جسٹس وفاق اور سندھ حکومت پر برہم بھی ہو گئے ہیں اس سب کے علاوہ مشال یوسف زئی کے ایک سٹیٹمنٹ آہ سامنے آئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو بشرا بی بی کی صحت کی حوالے سے کچھ خدشات تھے کہ ان کی صحت جو ہے مخدوش ہے ان کے صحت ٹھیک نہیں ہے اس حوالے سے آہ تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے خدشات ہیں شب برات پر بشرا بی بی کے کھانے میں زہر ملایا گیا کبھی کہا جاتا ہے کہ ہارپی کے چند کتریں ملا دیے گ ہے آہ ان کی میڈیکل ٹیسٹ بھی ہوئے ہیں جسے طریقے سے آپ تو بظاہر سیٹسفائیڈ نظر نہیں آتی ہے آہ لیکن حکومت کہتے کہ وہ بلکل آہ ٹھیک ہیں اس سب پر بھی بات کریں گے کہ آخر کیا اگر کوئی بیمار ہے تو اس کو اپنی بیماری ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا کیا وہ بستر پہ جا کر لیٹ جائے بستر سے لگ جائے تو ہی یقین کرتے ہیں کیا جاتا ہے کہ جی وہ بیمار ہے اور اگر کوئی بیمار نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے کسی کو اپنی بیماری کا ڈھونگ رچانے کی ڈراما کرنے کی ایکچول میں اس سب کو کس انگل سے صحفتی انداز میں دیکھا جا سکتا ہے اس بیماری کے اس ایشو کو اس پہ بھی بات کریں گے ناظرین اس سب کے لیوہ ہم نے دیکھا کہ آپ جس مرضی سیٹ پہ بیٹھ جائیں دل تو ہمیشہ بچہ ہی رہتا ہے خواہشات کرتا ہے چھوٹے چھوٹی خواہشات بھی ہوتی ہیں آہ آج ہم نے دیکھا کہ وزیر اللہ پنجاب مریم نواز صاحبہ انہوں نے جو یونی فرم پینا ہوا تھا پول پولیس کا یونی فرم پہن کے وزیر اللہ پنجاب نے پاسنگ آور پریڑ سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ وزیر اللہ کی کرسی پر بیٹھ کے اگر کسی کے خلاف کوئی فیصلہ کرنا پڑتا ہے تو دل پر پتھر رکھ کرتی ہوں آگ کا دریا عبور کر کے وزیر اللہ کی کرسی تک پہنچنا پڑا ہے اور یہ ساری باتیں انہوں نے پولیس کے یونی فرم میں کہیں ان کی خواہش ہوگی پولیس کا یونی فرم پہننے کی یا ان کا دل چارہ ہوگا ویسے اگر وہ اپنے وزیر اللہ کی گٹ اپ میں بھی آتی تو بہت اس میں وہ نائس لگتی لیکن بہرحال جی دل تو بچہ ہے جی اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں اس سب پہ ناظرین بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں بڑے میاں صاحب کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور یہ جو ڈیل کی کچھ باتیں چل رہی ہیں کہ ڈیل ہوگی ڈینائل بھی آ جاتے ہیں اس پہ مزید بھی تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محمد شکریہ نوشاد صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے نوشاد صاحب آج ہم نے دیکھا ہے کہ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو ریاستی اداروں اور آفیشلز کے خلاف بیان بازی سے ڈھوک دیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ طریقے صاحب کے جو بانی ہیں وہ ڈھوک جائیں گے وہ اس طرح کی بیان بازی سے باز آ جائیں گے کیونکہ پہلے بھی تو بڑی دفعہ کہا ہے کہ وہ اس طرح کی بیان بازی نہ کریں پھر بھی یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں یقین یہ عدالت کا کام تو اسے کہتا ہے کہ جسی کی بیٹری درمائی ہوتا ہے عدالت کی کوشش ہوتی ہے کہ جو معاملات ہیں وہ بدیت خرابی کی طرف نہ پڑے اور طریقہ ہو سکتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بیٹری کی طرف جائیں کوئی ان میں کوئی سے کہتا ہے کہ بیٹری آتا ہے تو وہ اس کی طرف کو کوشش نہیں ہے ماملہ یہ ہے کہ پانی تحریک جو ہیں اس وقت صحیح کے انصاف ہیں وہ ایسی مشکل میں گرفتار ہیں کہ جہاں سے نکلنا جڑا تھا ملکل ہو چکا ہے کیونکہ پہلے یہ ہے کہ اپنے بیانات جو پہلے دیئے گئے ہیں یا جو کچھ ہو چکا ہے ماضی میں اس سے اسی طرح سے پیچھا کھڑایا جائے جو ابھی صرف ہاں ملکل نظر نہیں آتا دوسری صورت یہ ہے کہ جو مضاحمت ہے اس کو اپنا ہتھیار بنایا جائے اب مضاحمت کو ہتھیار بنانے کی صورت میں بھی جو ہم نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ سا کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بیانات اور تیز سندو تیز بیانات کے ذریعے جو ہے نا وہ اتنا ایک بیانیاں بنایا جائے یہ جو ایلیمنٹ ہے نا کہ آپ جب کوئی سندو تیز بیانات سے کیا کسی کو بہت زیادہ تنگیر کا نشانہ بناتے ہیں گولڈ پاس سے ان کو جو ہے وہ ان کی ریپو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ اس طرح بیانیاں بند کر جاتا ہے لیکن اس کے پھر اٹی میڈلی جو ڈراب ایکس ہیں وہ بھی آپ کو فیز کرنا پڑتا ہے اس کا جو اسے کہتے ہیں کہ رد عمل آتا ہے وہ بھی آپ کو فیز کرنا پڑتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے جو پہلے بنائے بھی بیانیاں سے یا جو مادی ہے وہ اس سے پیچھا کھڑا کے پھر وہ بامر کی طرف جا سکتے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہو سکتی ہے یہ اچھی ہوگی ملکی سیاست کے لیے بھی ملکی ترنگی کے لیے بھی پورانیزیشن بھی سنائیٹی میں کام ہوگی اس سے بہتری بھی آئے گی جو آپ کا کاروبار ہے وہ بھی چلنا نیرو ہوگا سنگلی میں بھی بہتری آسکتی ہے لیکن اس سے جو اس کی صورت کے اندر جو کارک پہ کرنی پڑے گی پانی تینی کے انصاف کو وہ شاید اس کے لیے تیار نہ ہو تو اس صورت کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ اگر اگر افتر مادی کو دیکھوں پانی تینی کے انصاف کے جو پانچ ساتھ ساتھ کی سیاست کو دیکھوں تو مجھے ایسا لگ نہیں رہا کہ وہ شاید بیاناک سے باہر رہا ہے ٹھیک نوشاہ صاحب اگر فروری سے ہم لے کے اب تک دیکھیں جب تک جنرل ایکشنز ہوئے تب سے آٹھ فروری سے لے کے زمنی انتخابات تک کا جو سفر گزرا ہے اس میں ایسی آپ کو کیا رکھتے ہیں کیا کیا پلٹ ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ جو ووٹنگ پیٹرن ہے ایک واضح تبدیلی ایک واضح شفٹ نظر آئی ہے وہ جو پنجاب جس نے پی ایم ایل این کو اتنی وہ نہیں دی تھی یا جس ووٹر نے پی ایم ایل این کے حق میں اتنی ووٹ نہیں ڈالا تھا اب اس نے اس کو کلین سویپ کروا دیا کیا ایسا کیا پیٹرن ہوا کہ ووٹنگ پیٹرن ہی چینج ہو گیا دیکھیں دو ایلیمنٹ بڑے واضح تھے ایک تو یہ تھا کہ کسی حق تک جو نوہلی کے امیدوار تھے ان کی تھوڑی سی شاید وہ اوبر کانفیڈن تھے آپ کو یاد ہوگا کہ اس طرح کی باتیں اس وقت ہو رہی تھی کہ ساڑھی گال ہو گئی ہے جی جی تو وہ جو اس طرح کے ایٹیچوڈ کے ساتھ جب وہ الیکشن لڑے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ان کو سامنا کرتا پڑا ہے ریزلسٹنس کا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان دہریکین صاحب جب الیکشن لڑ رہی تھی تو پاکستان دہریکین صاحب ڈوال ڈائی پر تھی تو انہوں نے اپنے ووٹر کو اس وقت نکالا تھا یہ بات درست ہے کہ انہوں نے ٹاپس ٹائم دیا تھا نوم لینک کو اور کیونکہ ووٹر بھی باہر نکلا تھا اور نوم لینک کے ووٹر کو اسرا وہ نکال لے میں کاریاب نہیں ہوئے تھے اس کے اگر اب یہ زمنی انتخابات ہوئے ہیں تو مجھے یہ معلوم ہے میں جانتا ہوں جن لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی تھی پنجاب پورے کے اندر ہے تمام جو امین اے امپس سے ان کی ڈیوٹی اسائن کی گئیں گی پارٹی کی طرف سے پر پھر وہ متوفر جلسوں میں یا کارنل میٹنگز میں یا لوگوں سے نیر ملاکاتوں کے اندر اپنے ہلکے کے عوام کے ساتھ مل رہے تھے اور ملنے کے ساتھ ساتھ ان سے مادے بائید بھی کر رہے تھے اور یہ انشور کر رہے تھے کہ ان کا بوٹر جو ہے وہ نکلے تو اس پاس زمنی انتخاب کے اندر مطلعی نون نے اگرچہ کہ زمنی انتخاب کا جو اوورال ٹرنر اٹھ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کام ہوتا ہے اگر حام انتخابات کا چانس پرسند سے زیادہ ہوتا ہے تو یہاں ہارلی تھا جن بائید پرسند ہوگا ہے لیکن نون لیل نے اس چیز کو انشور کیا کہ ان کا بوٹر جو ہے وہ ہر حال میں باہر نکلے ان کی اینس جو پیت گئی کا بوٹر تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پاس میں باہر نہیں آیا جتنا معام انتخابات میں جس جو جردے کے ساتھ آیا تھا وہ مایوس نظر آیا اور کسی اب تک جو ان کے امیدوار ہیں اگرچہ کہ لوگ ان کی کیمپس میں موجود تھے ایسا نہیں کہ خالی بڑھے تھے کیمپس لیکن وہ شاید ووٹر کو باہر نکال لے میں جماعت کامیاب نہیں ہوئی اور ووٹر کا اپنا بھی جو 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 ہم نے عام انتخابات میں دیکھا تھا وہ اس سے بھی نکم رہا تھا ووٹر وہ رجحان نہیں تھا جس کی وجہ سے شاید پاکستان تریکین صاحب جو ہے اس کو شکت سانا پڑی نشان صاحب اس کے ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آٹھ فروری میں ووٹر کو امید تھی کہ ہو سکتا ہے وہ تریکین صاحب کے حق میں ووٹ ڈالیں طریقے صاحب حکومت سازی میں آ جائے اور اس کے بعد اس کے مشکلات میں کمی واقع ہو لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ انہوں نے حکومت سازی کا موقع کسی ایک کے ساتھ الہاق کر لیتے تو حکومت سازی کر لیتے لیکن وہ گوا دیا اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کیا اور اس کے بعد کی جو طرز سیاست ہے جس طرح سے سیاست کی گئی آٹھ فروری کے بعد اسمبلیوں میں باہر روڈز پہ جس طرح سے سیاست کی گئی ہے اس نے ڈی موٹیویٹ ہوا ہے ووٹر کیونکہ اس کے مشکلات تو اپنے جگہ ویسے کہ ویسے ہی ہیں ووٹ دینے کے باوجود دیکھئے یہ بات درست کسی عطا کا آپ کی اس لحاظ سے بھی ہے کہ میں نے جو پاکستان تحریکین صاحب کے اپنے جو بارسائی گروپس ہیں یا ان کے اپنے جو کمیونکیشن کے ذرائع ہیں وہاں پہ اس طرح نے لیٹرشپ پہ تریٹیس مزل نہیں دیکھا تھا جتنا یہ دشتہ ایک ڈیڑھ ماہ کے اندر دیکھنے میں آیا ہے اس سے پہلے کہنا وہاں پر سب لوگ جو ہیں وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک کی بات سوچتے تھے ایک کی بات کہتے تھے اور اسی پر عمل درامت کرتے تھے اور اسی اسی روم پہر رہے ہوتے لیکن آپ پہلی دکھا ایسا ہوا ہے کہ برکت کی جانت سے بھی یہ ووٹر جن کی آپ بات کر رہے ہیں ان بھی طرف سے قویسچن کیا جا رہا ہے یہی وہ باتیں ہیں جن کی اوپر وہ قویسچن بھی کر رہا ہے کہ کیا آپ لوگ جو ہیں جب آپ کے پاس یہ نمبر تھا اور ملک کے ساتھ مل کر اکومت بنا تک تی ہے تو پاسر سان تحریقیں اصاف مل کر کیوں نہیں بنا تک تی ہے جب پیسپارٹی یہ میسج بھی کر رہی تھی کہ آپ ہمارے ساتھ اکومت بنائے اور ملک بھی یہ کہہ رہی تھی کہ جو کہ نمبر جو ہیں وہ پاکستان تحریقیں اصاف کے لسلی طرح کام کر یہ آزاد اکھان کے زیادہ ہیں تو ان کے ساتھ مل کر آپ پیسپارٹی اکومت بنا لیں ملک بنا بنانا نہیں چاہتی تو اس اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا گیا جس کی وجہ سے انہیں جو اینا وہ کرتیسلنٹ کا ازام نا بھی آتے ووٹر کی طرف سے اور پھر اس کے بعد آپ برود کہہ رہی ہیں کہ جو سیاست کا اندازت سیاست ہے وہ بھی کوئی اتنا مچور یا اس طرح کا نہیں ہے جس کے اندر وہ یہ ان کے ووٹر کو یہ لگا رہا ہوں کہ جو ہم نے ووٹ دیکھے جن لوگوں کو سمریوں میں بچائے آپ دیکھئے یہ صرف یہ دیکھیں کہ یہ ایک سمپل سی بات ہے کہ دون لیگ اور پارٹی نے ایک روایت تائم کی تھی کہ جو پبلک اضاف کمیٹی ہے جو اپوزیشن لیڈر ہوگا اپوزیشن کی طرف سے نام آیا تھا اس کا ایرمیٹ بنا دی جائے گا لیکن آپ پاکستان تریکی اضاف کے اندر سے پہلے شیر عبدالمروز صاحب کا نام آیا پھر حامیض رضا صاحب کا نام آ گیا پھر حامیض خان صاحب کا نام آ گیا تو سنیٹر میں نہیں خیال کہ وہ پبلک اضافی چھیک ہو گیا نوشا صاحب ایک اور آخری سوال صاحب آپ سے کہ رانہ صانع اللہ صاحب کو ایک دو اور ایسے پیملن کے سینئر رہنما ہے جن انہوں نے اپنا لوز کر دیا تھا الیکشن لیکن ان کو آفر کروائے گئی آج اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ حکومت سازی میں آجائیے حکومت میں ہمارا ساتھ دیجئے آپ جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں بہتر ہے کہ آپ حکومت پر رہ کے اگر اس طرح کے بیانات دیں تو زیادہ بہتر ہے ایسے حکومت کے نیگیٹیو وہ بیانات کنسیڈر کیا جا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں حکومتی سطح پہ یا پارٹی کے سینئر قیادت میں آہ اس بات کو ریالائز کیا گیا ہے کہ یہ جو بیانات ہیں یہ ڈیمیج کر رہے ہیں پارٹی کو جی یقیناً آہ دیکھئے سیاست میں آہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ سیاست میں ایک سیکشن جو ہے جو ہی بھی جماعت کا وہ اگرسیو ساتھ کے ساتھ چاہتا ہے جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں جب آپ کی جماعت حکومت میں ہوتی ہے تو ایسی باتیں جس طرح کی باتیں ہیں رانا سناولہ یہ تو آپ کے اپنے لوگ لین ویمانات کی طرح سے پہلے Kẻ Dr. اللہم سال نے اس پہلے اور اس نے حیث ہے کہ وہاں پہلے کی باتیں ہیں کہ وہ ... وہ وہ اللہ اس تہایいます اشتہارات میں بنا دیا ő nationalcą سے دو دن پہلے نیسے پہلی بات یہ ہے کہ حکومت جب احزار میں ہوتی ہے تو انتروی یہ جو معاملہ ہو رہا ہے اس کے اندر پارٹی سمجھ رہی ہے ان کے باتے ہو رہی ہیں کہ ان بیانات کی وجہ سے اکومت پر پریشن پات رہا ہے اور دوسرے جو جو آپ کہہ دیجئے اموت آستے بات آستے جو اکومت کے ساتھ مل کر اسی آپ کے کئی اورڈرز ہوتے ہیں وہ بھی کنفیوز ہوں گے تو ان کے درمیان حافظ میں جو تعلقات ہیں وہ خراب ہوں گے جو تعلقات خراب ہوں گے تو اکومت کے لئے مسائل پینا کریں گے تو اس لئے انہیں یہ کہا جا رہا ہے ہے کہ آپ جو آپ لوگ جو ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ مشکل ہے کہ آپ اکومت میں آنا چاہتے ہیں اس لئے آپ بیانت بازی کر رہے ہیں تو برائے میں ارمانی حکومت کا حصہ بن جائے بجائے اس کے لئے آپ اکومت کے ایسی بیانت بازی طرح جس سے حکومت کو ڈنٹ آتا ہوں تو یہ بات تو درست ہے لیکن یہ بات صرف رہاں صلی اللہ صاحب کی ہاتھ تک تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ ان کی ایکسپرڈیز ہے پرجاب میں جو بھائی سطح پر مریم نوان صاحبہ کو کپور دے سکتی ہے لیکن جہرال صاحب کی کورنیشن رہا مشکل ہے صاحب کی بھی صوری صاحب کی بھی صاحب کی بھی صورتی رہا مشکل ہوگی صاحب کی بھی صرف رہی ہیں وہ مجھوڑ ہے وہ کامیڈیوں کے چیرمیل بھی ہیں جس پر آہا ہے تو وہ تو اپنا معاملہ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ یہ بہت اہم ہے کہ اس کے اندر اگر سیاست کو جہاں آپ اکومت میں ہیں اور آپ اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے تو اس کے آپ کی بہت کو مشکلات کا سامنا رہے گا اور آپ کی پارٹی کے اندر بھی دو جہاں ہیں وہ اگر آپ دے دیں گے پارٹی ورکرز کو بھی اور اپنے جو باقی ایم پیز ہیں تو وہ کنفیوز رہنے گے اور کنفیوز رہنے کی سٹوڈنٹ میں آپ ڈیلیبر بھی کر پائیں گے فکومت یکسو ہو کر ایک لائن میں کام کرتی ہے اور اس کی وجہ سے پرائن ریسٹر چنا جاتا ہے پرائن ریسٹر جو ہے اس بھی ٹھیک بہت شکریہ محمد نوشاد علی سینئر انیلیسٹ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنے پوائنٹ سے بھی اگا کہ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریکے بعد واپس آئیں گے مزید ڈسکیشن کریں گے اور دیکھیں گے یہ جو ڈیل کی کچھ باتیں چل رہی ہیں ان میں کتنی صداقت ہے کیا واقعی ڈیل کی کچھ باتیں بانی پیٹی آئی سے چل رہی ہیں کچھ ڈیل کی آفرز ہوئی ہیں نہیں ہوئی اور کیا جو بڑے میاں صاحب ہیں وہ باقی پارٹی کی صدارت یعنی کہ صدارت سنبھالنے جا رہے ہیں اور اگر وہ صدارت سنبھال لیتے ہیں تو پھر چھوٹے میاں صاحب کا سٹیٹس کیا ہوگا پارٹی کے اندر اس سب پر بات کریں گے بریک کے بعد ناظرین جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے صورتحال ہے جس پر بریک سے پہلے میں نے جو ٹاپکس جو آج کی برننگ سٹوریز تھی وہ آپ کے سامنے رکھیں لیکن اس سب کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایوان میں بھی خوب گہمہ گہمی رہتی ہے عمر آیوب صاحب نے بھی آج اچھا خاصت انقید کا نشانہ بنا ڈالا ہے سی ایم کو ان کے یونی فارم کے گٹ اپ کے حوالے سے اس سب پر مزید بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں حبیب صاحب سینئر صحافی بھی ہیں سینئر انیلسٹ ہیں بہت شکریہ میاں صاحب ہمیں خواہش ہوتی ہے کہ ان خواہشات کے تک میل کر سکے آج مریم صاحبہ نے پاسنگ آوٹ پریڈ پہ گئی اور وہاں پہ پولیس کی انہوں نے یونی فارم پہنی ہوئی تھی سب سے پہلے تو اس پہ کومنٹ کر دیجئے اپوزیشن خاصت انقید کا نشانہ بنا رہی ہے ڈیو جی سے اگر اس سے بات کی جائنا تو بھی ایسا ایسیو ہے کہ اس کو اس پر گلترو کی جائے لیکن کیونکہ طاقہ پیتان بن گیا ہے یہ ایسیو اور مریم لوال صاحبہ جو کہ چیز جسر صلیاب ہیں وہ نے پولیس کی بردی تیانکار اور ماشاءاللہ اس میں وہ بہت 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 اور پیچھے طرف آئی جی صاحب کھلے تھے دوسری طرف ڈی ای ڈی 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 ڈولا صاحب کھلے تھے تو وہ یہ ظاہر ہے اپنا چیزیں سیاست میں کچھ نہ ہو تو پھر اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہی ہوتے ہو وہ ہی جو ہے وہ دیر پیس کا اپنی پر اپنے در تو سنگید کی صاحب آپ کی جیسے یکیڈ پھر اس میں کہوں ہمیں تو یہ بہت بہت کھیں وچھوں مے کے اپنے سے تیری کھلے کہ اس پر اتنی لینٹ بن رہی ہیں اس قسم کے چھوٹلے چھوڑے جا رہے ہیں پورے پاکستان کو ایک ایشو اور یہ سارا کتنا انتہائی بلقسمتی یہ ہے کہ یہ ٹک ٹاکر آئیٹی صاحب جانا انہوں نے پولیس کو تو تماشاں بنا کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ سنجیدگی کا یہ علم ہے کہ اب جب حکمران بھی اسی رو میں بہن جائیں گے اور یقینی دور دور میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے مشورہ ایٹی صاحب نے کہ جناب آپ یہ کریں مرز MARP inos и SnapP کیوں network بلکل ایسے ایک انکر کیاہ بکنن جائے ی plu اب اس پر پارلیمنٹ کے اندر بھی بات ہو رہی ہے اگر کوئی عام کر لیتا بندہ یا بندی کوئی عام یہ یونی فارم پہنڈ کے اگر کوئی اس طرح کی تو اس پر بڑے زیادہ میمز بن جاتے ہیں ہمارے یہاں پر تو خیر بہت سے سوشل میڈیا بہت ایکٹیو ہے اب وہ ایک خاص پوسٹ پہ ہیں اس پوسٹ کے حوالے سے ان کو زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ایک بری ریزنیبل بری سینسیبل پوسٹ پہ ہیں وہ وزیراعلا پنجاب ہیں اس میں وہ اس پوسٹ کے ہوتے ہوئے وہ جس طرح سے انہوں نے یونی فارم پہنا ٹھیک ہے اگر انہوں نے پہل نہیں آیا تو اس میں اتنا تنقید کا نشانہ بنانے کی کیا ضرورت ہے ویسے آپ کے خیال میں پہننا چاہیے تھا ان کو یونی فارم اس طرح سے نہیں میرا نہیں پیانا دیکھیں مخلط آلہ نے آپ کو چیپ مستر بنانا ہے اس سے اوپر سے آپ اور کیا آپ جانب سے نیار کی آپ پردران ہیں آپ جو ہے آپ کا شعب جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سکھاوے کے لیے بیٹا کنوں نے بردی تینے لیکن یہ وہ اس سے نا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے تو یہ سب سے کم کری ہے یا شاید ان کے پاس تو چیپ مستر سے پورے سہرات نہیں ہے اور وہ سمجھتی ہیں کہ پولیس ہی سارا کچھ ہوتا ہے پولیس کے ذریعے یہ جرائب وہ ستائیت کا معروض بنا جا رکھتا ہے تو اس کے پاس پکڑنے اور چھوڑنے کے سہرات ہوتے ہیں مجھے پولیس کی بردی سکھاوے در گلتی ہے کہ یہ چیزیں ہیں کھو ہے اس پاپڑنے met ۔۔۔ ми یہ جو سکھو اگر کپ کرٹا ہے تو تو پرنے میرے پاپڑنے ہے اور پولیس کی یوٹی کو آم پاہنے گی کل وہ سکے آکڑیںیں گے کھ کواری آخڑی مکرام کتا ہے کہ میں شفات کری مزیر alarming ہیں ان کے سیٹ بہت سنجید آئے ان کے سیٹ بہت سنجید آئے اس سیٹ کے جو ریسپونسیبل ہیں ان کو اس کے حساب سے ایکٹ کرنے چاہیے حبیب صاحب یہ تو چلیں ایک ہو گیا لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو آج نجائز تجاوزات کے حوالے سے ہمارے چیف جسٹس صاحب بہت زیادہ ایکٹیو تھے اور وہ برہم بھی ہوئے پروٹوکول کے حوالے سے بھی کہ پروٹوکول نہیں لگانا اندہ ان کے لیے بھی نہیں لگانا آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے چیف جسٹس صاحب اچھے کر رہے ہیں بہت اچھی چیزیں چل رہے ہیں بہت اچھے اقدامات اٹھا رہے ہیں لیکن ایکچول نے عام آدمی کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ نظام انصاف کا بہتر ہونا ہے تو اس میں زیادہ تیزی آنی چاہیے تھی نہ کہ اس طرح کے سٹیپس لیے جاتے موسیقی بہتر ہوئے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جہاں سخت جسٹس سسٹم کا تعلق ہے نا عام آدمی کو انصاف کی بہام نہیں ہے لیکن ماشری جنہیں نا وہ انصاف سے دویل پائیں گی رکھیں ہمم آج جو ہمارے ماشری اکسری ہے جو تنظری ہے جو گراورٹ آئی ہوئی ہے اس کی بیسی ماشریہ نا عام آدمی کو إنسان نہیں کروز منا آچہ آپ لوگ بہترین ہی کہیں کہ مینک ہے کہ مدلکشن بھی یہ ہے کہ ہمارا جسٹس سسام جو ہے وہ لوگوں کو شوکی بات نہیں کر پا رہا وہ لوگوں کو جسٹس پرہا نہیں کر رہا وہ لوگوں کو جسٹس پرہا نہیں کر رہا مانی صاحب میں جسٹس پار سے آئے کر رہا اور آپ کہیں گے بھی وہ کس طرح جسٹس لیں پارتے پر آپ دو کروڑ سے جو کریں گے جب آپ کو جو ہے وہ مینیج کرنا پڑے گا پرسکیوٹشن کو بھی ارسل بھی آگے دیکھنے آپ کو انصاف ملے گا تو وہ پاس تھیلی ہے تو اصل میں دیکھنے آج میں تجابلات کی بات کی تو یہ اختیارات کے تجابل کرنا بھی تجابلات میں آتا ہے وہاں پاکستان کی تجابلات پہشتار ہے یہ میں آپ کو بتاؤں ہوں اور جس طرح پر چیف جس طرح نے اشارہ کیا وہ واقعی آپ پاکستان کے کسی حصے میں چلتے ہیں یہ ایک نا ہماری نیفر بن چکی ہے ہماری ایک ایفرٹس پر چکی ہے کہ ہم نے اور کچھ نہیں تو گر کے آگے یہ دو کو جو ہے وہ کیاری بنا دوں گی اور کچھ نہیں تو ہم نے جو ہے وہ گیٹ کو بڑھا چاک کے آگے گیٹ کو کوئی چار فک نکال کے آگے اس کو بڑھا دیتے ہیں اگر اسی طرح پاکستان میں لاہور کیا بتا دیتا ہوں یہاں تجابلات کی خلاف اپریزم کیا جاتا ہے اسی طریقے سے بندے ہی دینا نہیں چاہیے جو لوگ جاوزات کے آفے ہیں ان لوگوں کے خلاف آئیتا بڑھا بھی ہوئی ہے میرے سوال بھی آپ کے پوائنٹ سے میرا جو میں سیکنڈ کرتی ہوں میرا کوئیشن بھی یہی تھا کہ نظامی انصاف ہم اتنا بہتر کر لیں کہ جیسے اگر آپ نے ایک دفعہ جو اتنا جائز جاوزات کے خلاف کا روائی کر لی تو معاملات اگر عدالت میں لیٹس پوز چلے گئے ہیں تو ان کو وہاں سے پھر اس چیز کی پرمیشن نہیں ملنی چاہیے یا ان کو وہاں سے بائزت بڑھی نہیں کر دینا چاہیے یا ان کو اس چیز کی دوبارہ اجازت نہیں ملنی چاہیے کہ آپ دوبارہ وہی کام کر لیں جیسے کہ دیکھیں ابھی بھی آپ نے کہا کہ دوبارہ وہی سارا کچھ ہو جاتے ہیں جیسے کہ اگر جب وہ بان رہا تھا تو کیا آداریں سوئے ہوئے تھے وہ مصرکہ حکام سوئے ہوئے تھے اگر ان لوگوں کی آنکھوں کے سامنے جو اس میں دوباری پر تھے ان کے سامنے یہ ساری توشک بنی ہے اور وہاں نے کچھ نہیں کہا رہا ہوا آنکھیں بان رکھیں ہیں ان سب کو اگر خانچی پر کٹ کرا دیا جاتا تو پھر میرا نہیں خیار گیا ایسا سے کوئی جو ہے وہ اس طرح کی کوئی اور ڈیڈنٹ بنانے کی کوئی توشش کرتا تو جب تو پتہ ہے کہ اس ملک میں پیسہ دین مذہب ہو گیا ہمارا ہم کہتے ہیں کسی طریقے سے بھی پیسہ آ رہا تھا بس دیکھے آنکھے بن گا تو آپ سمندر دریا کے اندر کیا بن گئے ہیں وہ ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا اور جب کلاب آئی رہا تو پھر کہتے ہیں اوہ یہ تو ساری یہ تو دریا کے بلد میں بن گئی تھی یہاں نہیں بننی چاہئی تھی اس طرح سے نقصان زیادہ ہوا بھئی آج آپ سوہے ہوئے ہیں جب یہ بانگری ہوتی ہیں اس طرح کہاں ہوتے ہیں تو یہ اثر میں پاکستان میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے جب تک یہ سرداری ملک جو ہے وہ سمجھ کرنا ہے اوہیانسط کا دماغ ہوں اوہیانسط کا دماغ ہوں اوہیانسط کا دماغ ہوں وہ میرا ہاتھ ہے اور نیچے سے دیکھتا ہے اوپر تک جب ہاتھ بندہ یہ سوچ رہا ہوں کہ میں نے دیکھتا ہے اس کو کوئی سروکار نہیں اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس مارشریے میں سراؤں سے ساپاس جنم دے رہی ہیں اور اس کے ایکس کی وجہ سے کیا کیا دوائیاں جو ہیں وہ مارشریے میں سراؤں کر رہی ہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے اور پیسا ہم اس جگہ سے وہ کھانے کے دیئے سیار ہیں جس کو کہتا ہے کجابی سراؤں یہ ساری چیزیں یہ کسی کو تو اس کا نوٹس لینا چاہیے کوئی تو اس راوٹس کا کوئی واپس بنے کسی کو تو سامنے آکے بارش کا پہلا کترہ بننا پڑے گا ٹھیک ہو گیا یہ جیو نیوز کے پروگرام میں ہم نے دیکھا ہے کہ مشال یوسف زہی ہیں جو کہ بشرا بی بی کی ترجمان ہیں انہوں نے بڑی عجیب سی بات کی ہے یا یوں کہلے کے کچھ انکشافات کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمیں شک ہے کہ ہمارے خدشات ہیں شب برات پہ بشرا بی بی کی کھانے میں زہر ملائے گیا یہ بات انہوں نے رات میں کہی ہے اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر شکوک و شبہ ترجمان صاحب کافی دنوں سے بلکہ اگر یوں کہلیں کہ کافی ہفتوں سے کہہ رہے گئے کہ ان کو زہر دیا جا رہا ہے یا ہارپک کے کبھی چند کتروں کی بات سامنے آ جاتی ہے بینگا جرنلسٹ آپ بھی چونکہ جرنلسٹ ہیں صحافی ہیں تو ہمیں اس سارے ایشو کو کس انگل میں دیکھنا چاہیے مطلب ہمیں کس انگل میں پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے بیماری کا اس کے کافی مزاک اڑا دیا جاتا ہے پہلے جب کلسوم نواز صاحبہ بیمار تھی تو اس وقت بھی تیرے کے انصاف کی جانب سے اس بات کو خاصت انقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا اور اب وہ اپنے خالی کے حقیقی سے جاملی تو کیا بشرا بی بی کو بھی ثابت کرنا ہوگا بستر پر لیٹ کے کہ ہاں بھئی میں بیمار ہوں ایکچن میں ہم صحافیوں کو اس کو کس انگل میں دیکھنا ہوگا ہاتھ یہ ہے کہ ہم نے نا سارے معاملات تو نا صحیح سے مجموع دکھتی ہوگا ہم ہر چیز صحیح کی نظر سے دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کا کسی بشرا بی بھی جو ہے وہ کیس کو بھی بنا رہی کہ انہوں نے زمانت لینی اور میڈیکل دنیاوں پر وہ زمانت کے لیے اپنے آس کو تیار کر رہی گیا وہ اپنے باہول ایساں بنا رہی ہیں کہ آجائے ازار سے بھی اس پر ہم دردی کا اظہار کریں اور انتی زمانت ہو جائے اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ میاں ڈیسا کہ ریرکس کام ہو گا اور ان کو بھی مدیکل دونیاوں پر باہل بیدیا لیا تاکتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے انسانی چیزیں جو اس کے لیے انسان کی جاند جوہاں اور اس کا جوہاں ریاست کی ریاست کی رسپانسبلیٹی اور باہت ساری چیزیں اور باہت ساری چیزیں اگر جوہاں 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 میاں مروا صاحب اپنے بیان سے سعودی عرب سے مطالق بیان پر لگ رہا ہے کہ سیاست کی سیاست کرنا سیکھ لی ہے پہلے ایک سٹیٹمنٹ دلوا دی جاتی ہے اس کے بعد تمام پارٹی کھڑی ہو جاتی ہے نہیں نہیں یہ اس کی ذاتی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے ذاتی رائے ہو سکتی ہے لیکن اس سٹیٹمنٹ سے جو ڈینٹ پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑ جاتا ہے مروا صاحب مروا صاحب اپنی جزا پر ہیں اپنی جزا پر ہیں اپنی جزا پر ہیں شیر اپنی جزا پر ہیں اور اس کے بعد دوہ خان صاحب اپنی جزا پر ہیں اور جتنے بھی ہیں سم بھی لائنے تو وہ حامل خان صاحب رتیب پورسہ صاحب اور اس طرح کے بیشمار لوگ ہیں تو اثر کے بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہونا ہے اس میں بہت ساری چیزیں میں ہونے ہیں وہ بڑی کام بھی ہوگا بھی پیدا کروئی جا رہی ہے پارٹی کا دوسر ابھی گارت نہیں ہے اس وقت کوئی اس کا مقلیزن نہیں ہے اور یہ دیکھنے کی ہے تو پارٹی کو ٹیمنٹ کرنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی پاپوریرٹی کے لیے یہ کاریوں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پارٹی جو ابھی یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پارٹی کے بہادور سنبھالے ہوئے ہیں انہی کی جانب سے سٹیٹی بھی ہو سکتی ہے اور شیر عوضہ مروت کی اپنی یہ سٹیٹمنٹس بھی ہو سکتی ہیں برہت غیر سنجیدہ طور پہ ابھی پی ٹی ای سامنے آئیے کہ میں خود کا اگر بات تو ہوں گا تو مجھے تو شک پڑتا ہے کہ ان میں بہت سارے لوگ جو ہمیں اس کو بہت کرتا جاتا بنے ہوئے ہیں تاری کے ساتھ سے وہ پلانٹل لوگ ہیں اور وہ ان کو جو پیٹ کیا جاتا ہے وہ آگے وہ ہی بات کر رہے ہیں اور اس کا مرسکت اسم میں جو ہے وہ دیمنٹ کر رہے ہیں وہ کوش دیمنٹ نہیں کر رہے ہیں وہ پارٹی کو ڈیمنٹ کر رہے ہیں اور سنگیوینٹ کر رہے ہیں وہ ہر کوئی جو ہے بار بار کی جو بھی دور رہے ہیں بہرار اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کی کامورن پاکستان کی چیزت میں یہ آباس اپنے کا پر بندود ہیں میں دیکھا یہاں کئی پارٹیاں جو ہے وہ ان کو اچھی طریقے سے جو ہے بیترک کیا گیا ان کو توڑا گیا ان کو ان کے اسے بکرے کیے گیا تو یہ کوشش ہو رہی ہے پارٹین شاہر کو بھی کہ اس کو دیمنٹ کیا گیا اسے بکرے کیا گیا لیکن ہمیں سبتہ ہیں اگر وانتے جی یہ ہے پارٹین شاہر کو یہ عوام جو ہے وہ اس کے نام کو کسی لوگوں کو سننا نہیں چاکتے وہ کس بردے کو منس کر دیتا ہے وہ منس ہو جاتا ہے اس کو آجتے ہیں یہ آپ کا لیدو ہے وہ جو ہے کہ وہ شکریہ حبیب صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا شکریہ حبیب صاحب اپنے ہمیں پروگرام میں جوئن پر ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد مزید ڈسکسشنز کریں گے مزید ٹاپک پر اور یہ بھی جانے گے کہ بڑے میاں صاحب جو ہیں ان کی آگے کی سٹیٹیجی کیا ہو سکتی ہے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے مظہر توفیل صاحب ہیں سینئر صاحب ہیں سینئر انیلسٹ ٹوپی ہیں بہت شکریہ مظہر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے مظہر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائے گا یہ جو کچھ باتیں چل رہی ہیں ڈیل کے حوالے سے بان اپی ٹی آئے کو ڈیل کی آفر کروا دی گئی ہے کچھ اسی ٹائپ کی ڈیل ہے جس طرح کی بڑے میاں صاحب کو ڈیل کے آفر کروا گئی تھی اور پھر وہ باہر فلائے کر گئے لیکن اس میں فرق صرف اتنا ہوگا کہ انہیں کہا گئے کہ بھئی آپ یہی پہ رہیں باقی ڈیل اولموس یہی ہے کہ سیاست سے ہٹ کے رہے سیاست میں تین چار سال آپ نے انٹرفیر نہیں کرنا پارٹی چیئرمنشپ آپ نے نہیں سنبھالنے کیا واقعی اس میں کوئی صداقت ہے اور انہوں نے آگے سے اس بات سے انکار بھی کر دیئے جی اس محبت ہم فائدہ جب ان کے اس طرح جو ڈیل کی خبریں آ رہی ہیں یہ ساری ساری پی ٹی کے اس کیاپ کی طرف سے آ رہی ہیں جو ہمیشہ سے پاکستان کے سیاست کے اندر انٹرشار کی کیاکٹی پیدا کرتا رہا ہے اور انہوں نے بڑے ہی ملزم طریقے کے ساتھ اس کمپین کو چلا رہے ہیں وہ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ حکومت شاید جو ہے عمران خان کیلئے پروٹین کا عزتہ تلاش کر رہی ہے چھیک ہے کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں عمران خان کے حوالے سے ابھی کچھ دنوں تک شاید چیزیں سامنے منظریاں پر آتے ہیں ہم ہمیں کچھ دن پہلے اتنے انقلاب دیئے ہیں کہ سامنے نو میں جو تھا اس حوالے سے جو پاکستان کے اندر انتشار کی کیاکٹی پیدا کی گئی ہو اور اس کے جو اثرات پاکستان کی ایکانومی پر آئے وہ سارے جو سارے ایک تیشدہ جنڈا تھا جس کے تحت یہ سارا کام کیا گیا تھا اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان کے اندر دیرونی طور پر اس سرمایہ کری ہے وہ روکی جائے اور جو سب سے اہم نکتہ پاکستان کے ایکنی اساسوں سے انتمرے کر اس نو میں کے واقعات کے حوالے سے بہت بڑی ایک خبر جو ہے وہ چاند دنوں میں سامنے آنے والی ہے جس پہ جو پاکستان کے رحانہ دارے ہیں انہوں نے وہ تمام تفصیلات تکھیل دو کر لی رہی ہیں آساسا داری چیزیں ان کے سامنے آ رہی ہیں اور پی ٹی ایک کے اندر کے ہی کچھ لوگ جو ہیں بڑے ایمپارڈن لوگ جو سرکت عمران خان کے ساتھ رابطے میں تھے اب وہ شاید خود بازہ ماف گواہ بننے کو بھی تیار ہو گئے ہیں اور آساسا داری چیزیں جو ہیں وہ دلیبر کر لے ہیں پاکستان کے دیگر عدالوں کے ساتھ وہ باتیت بھی کر رہے ہیں یہ کیا حوالے سے بھی پاسور دیا جا رہا ہے یہ دلکل مکمل طور پر گلد ہے کس طرح کوئی دل عمران خان کے ساتھ نہیں کی جائے رہی عمران خان کے ساتھ جو اس کے سیسیز ہیں ابھی وہ عدالتوں کے در دیر اصمات ہیں اس سے بہم داد نہیں کر سکتے مگر عمران خان کو جو جیل کے اندر جو سہولیات ملی ہیں اس میں آنے والے چلز رابط سہولیات کم کر دی جائیں گی اب وہ شاید نہ ہو کے انہیں مل سکتے اچھا ٹھیک ہے مجھے یہ بتائی گا تو فیل سب ابھی آپ نے کہا کہ کچھ اپ ڈیٹس آرہی ہیں کچھ خبریں آرہی ہیں آنے والے کچھ دنوں میں وہ چیزیں کھل کے کلیر ہو کے سامنے آئیں گی کچھ وعدہ مغواہوں کے حوالے سے اپنے بات کی یہ پلان ایکزیکلی ایکزیکیوٹ کروایا گیا اور جسے پاکستانی ایکانومی کو ہٹ کرنے کا یہ پلان تھا یہ گھوم پھر کس کا بانی پی ٹی آئی کے سائیڈ پہ جا رہی ہے یہ سارے نکتے جو ہیں ان سے مل رہے ہیں یہ بلکل یہ جو اس کا میں دے رہا ہوں گی یہ چیزیں ابھی تر خامنے آئی نہیں ہے پاکستان کی ایکانومی کو نقصان پہ جانا پاکستان کے اندر جو کی انویسمنٹ بیرونی ترمایہ کری کے انویسمنٹ خصوصی طور پر اسے دھوکنا اور عام بیرونی ترمایہ داروں کو یہ ترسل دینا کہ پاکستان کی فوج اگر اپنے ازارے کا اپنے ازارے کے جو ان کے ایسٹس ہیں ان کا احفاظت نہیں کر سکتی اور عوامی غصہ جو ہے وہ اس طرف نکل گیا ہے تو شاید یہ اپنے ایڈمی احفاظتوں کے سے احفاظت نہ کر سکیں یہ دنیا دی نکتہ تھا جو بڑی بارک بینی کے ساتھ پی ٹی آئی نے اس پر کام کیا لیٹرشپ نے اسی لیے دیکھیں ماضی میں بھی اتجاج کی سیاست پاکستان میں ہوتی رہی ہے مگر امران خان کی جو سیاست ہے اگر آپ اس کا تذبیہ کریں تو نیا نوازشید کے دورے اپومت میں جب انہوں نے اتجاج کیا ہوتا درنا دیا ہوتا تو اس وقت بھی چائنیز پریزیڈنٹ جب پاکستان آرے تو چائنیز ایسٹرز ان سے جا کے ملے اور ان کے ساتھ پرائیمر سب نوازشید جو اس وقت کے تھے وہ جو کہ نصار کے ساتھ ان کے گھر تک گئے بلیگالہ جہاں بجا یہ ریبرش کی گئے کہ یہ درنا درنا ختم کر دیں مگر امران خان صاحب نے وہ درنا ختم نہیں کیا اور اس کا پاکستان کی اکانوی کو اس وقت بھی بلوز نوازشید پہنچا امران خان کی جو بنیادی جو پوری سیاست ہے وہ صرف یہ ہے کہ صرف میں کی حد تک ہے اگر وہ گئے تو سب کچھ ٹھیک ہے اور وہ نہیں ہے تو انہیں اس ریجنڈے کا پتہ ہے کہ اگر پاکستان کی اکانوی کو نقصان کو جائے جائے سروایہ کر ہی روپی جائے یہاں کے اندر جو پاکستان کے اندر جو لوگر سروایہ کر ہیں انہیں بیجل کیا جائے تو کوئی تھی حکومت جو ہے وہ پرفارم نہیں کرتے اور اس کا اثرات جو ہے وہ جو ہمیں حکومت ہوگی اس کے خلاف نیکٹی طور پر جائیں گے اور امران خان صاحب جو ہے اسے پھر فروق فر انجوائے کریں گے مزید صاحب اس پہ تو آپ کا پوائنٹ آ گیا مزید صاحب اس پہ تو آپ کا پوائنٹ آ گیا مجھے یہ ذرا یہ بھی کلیر کر دیئے گا جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آنے والے دنوں میں ہو سکتے ہیں بانی پیچے کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو جائے لیکن یہ جو بڑے میاں صاحب ہیں ان کی جانب سے کوئی سٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں پھر واپس لے لی جاتی ہیں یا اس پہ خموشی تاری ہو جاتی ہے جیسے چھ ججز کے اس میں وہ فریق بننے جا رہے تھے خط والے معاملے پہ پھر اس پہ خموشی تاری ہو گئی ابھی پارٹی صدارت کے حوالے سے کچھ باتیں آ رہی ہیں کہ وہ پارٹی صدارت واپس لینا چاہ رہے ہیں چھوٹے میاں صاحب سے لیکن ابھی اس پہ بھی کوئی کلیرٹی نہیں ہے کچھ اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی اپ ڈیٹس ہیں بڑے میاں صاحب کرنا ایکچول میں چاہ کیا رہے ہیں جس کا بس ہم نے نوم کے حضر جو نوم کے حضر ڈیٹس ہیں یہ یہ ہی ان کوئیش ہے کہ وہ اپنی کو پہنس کریں اور پونہ وہ ہمیں عکومت سازی پر دیں پارٹی صاحب کے جتنے معاملات ہیں اب وہ جو ہے وہ میاں نواز سیب سے صورت کیے جانا ہے جو سہیت ہے اس میں اچھو آہم یہ میاں نواز سید ایک جو سہیت ہے کیا وہ اس بات کی اجازت دیں گے بڑے پیمانے پر پارٹی کو دوبارہ ریفارم کر سکیں اور پارٹی کے جو معاملات ہیں وہ برائی راپ اپنے آپ میں لے سکیں گے آنے والے چند دنوں میں اس کا بدل چلے گا تو آہاں پارٹی کے اندر بنیادی طور پر یہ رائے جو ہے میں مسلم نگنود کے نوالے سے آپ کو ایک خبر تناظر میں بتا رہا ہوں جو آپ نے سوال کیا کہ حکومت سازی کے لیے اگر پرائنسٹس جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں پارٹی کے جو معاملات ہیں وہ حکومت سے وہ ہٹ کر کوئی اور شخص جو ہے کریں اب اس کے لیے آنے والے چند دنوں میں جو ہے یہ بدل جائے گا چینہ کے دورے کے بعد یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کیا وہ پارٹی کی لیڈرشپ کو دوبارہ اون کرتے ہیں اور وہ استعمالنے کے قابض ہیں اپنے والے چند دنوں میں پتا چلے گا بہت شکریہ مذہر تفائل صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ناظرین آپ نے طریقہ صاحب کے بانے کے حوالے سے بھی ہم نے کچھ جاننے کی کوشش کی کہ کیا یہ ڈیل کی باتیں ہیں اور مذہر صاحب نے کہا کہ نہیں یہ ان کا ایک طریقہ صاحب کے اندر سے یہ گروپ جو اس طرح کے باتیں کر رہا ہے بہتحال آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ مزید کلیر ہو جائیں گے آج کے پرگرام سے مجھے دیجئے کا اجازت بشرت زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہو گئے اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ